السلام علیکم ناظرین کرلوس اسمان کس نمبر 169 کا دوسرا بہت ہی شاندار ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے اس ٹریلر کے مطابق ہمارے سوالات کچھ اس طرح سے ہوں گے ٹریلر میں یعقوب بے اور ابراہیم بے نے مکجا قلعہ فتح کر لیا ہے یہ کیسے ممکن ہوا یہ کوئی منصوبہ تو نہیں ابراہیم برسہ کے تکفور کے پاس گئے وہاں نہ صرف ملاقات کی بلکہ ان کے ساتھ معایدہ بھی کیا کہ اسمان کو ختم کرنا ہے کیا ان کا یہی معایدہ میں مکجا قلعہ شامل تو نہیں اسمان بے بھی بیس بدل کر کے برسہ میں تھے اس نے ابراہیم کا سارا پلان اور ان کے خلاف جو منصوبے انہوں نے کیے وہ سب معلوم کیا پھر وہاں لڑائی ہوتی ہے اسی طرح اسمان بے وہاں سے کیسے نکل گئے ٹریلر کے آخر میں اسمان بے اور یعقوب بے کے سپاہیوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے دکھایا گیا دونوں طرف سے جنگ کے لئے تیار ہیں اب وہاں کیا ہونے جا رہا ہے کیا وہاں بہت بڑی لڑائی ہوگی اور دوسری طرف علچم خاتون نے گندوز بے کو یقینا ہولو فیرہ کے حوالے سے کچھ بتایا ہے کہ اورہان مجھ سے زیادہ توجہ ہولو فیرہ پر دیتا ہے اس لئے وہ بھی ایک پلان سوچ رہا ہے الجائے کا جو معاملہ تھا وہ کیسے حل ہوا اور بھی بہت سارے نیو اپ ڈیٹس اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر نیا ہو تو ہمارے چینل ریل امیزنگ فیکس کو لازمی سبسکرائب کریں دوستو ٹریلر میں آپ نے دیکھا ہوگا مجھے قلعہ فتح کیا گیا ہے اور وہاں پر الجائے کو بھی دکھایا گیا ہے یقینا ابراہیم اور یعقوب کے منصوبوں میں الجائے بھی شامل ہے اسمان بے اس قلعہ پر حملہ کرنے جاتے ہیں اور اسی طرح وہاں سے یعقوب بے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے مومن بائی کا فتح کیا ہوا قلعہ پر حملہ تمہیں زیب نہیں دیتا اسمان اسمان بے کہتے ہیں بلکل آپ کی بات درست ہے لیکن منافق سے لینا اسمان صاحب کے کندوں کا بوجھ ہے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ایک منصوبے کے تحت یہ قلعہ حاصل کیا ہے اگر منصوبہ نہ ہوتا تو پھر وہ کبھی بھی برسہ کے تکفور کے ساتھ معایدہ نہ کرتے اب وہاں دونوں طرف سے فوج جنگ کے لئے تیار ہے لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے وہاں لڑائی نہیں ہوگی اسمان بے ان کو وارننگ دیں گے اور اس کے بعد دوبارہ تیاری کے ساتھ آ کر حملہ کریں گے اور مکجا قلعہ فتح کریں گے جو کہ اسمان بے کے لئے بہت اہم ہے چونکہ ابراہیم بے نے برسہ کے تکفور کے ساتھ معایدے بھی کیے ہیں اسمان بے بھی وہاں موجود تھے یہ سارا معاملہ اسمان بے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب برسہ کے تکفور نے ابراہیم سے پوچھا کہ یہ معایدے کیوں کرنا چاہتے ہیں اس نے کہا کہ اسمان کو روکنا ہے اس لئے اسمان بے یہ سمجھ چکا ہے کہ یہ لوگ مجھے گرانے کے لئے ہر طرح کا منصوبہ بنا رہے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جانتے ہوں گے بوران اور کنیر بھی اس وقت یعقوب اور ابراہیم کے قبیلوں میں موجود ہیں وہ اب بھی اسمان بے کے ساتھ نہیں مل چکے ہیں اس لئے وہ کوئی ایسا منصوبہ بنائیں گے جس سے مکجا قلعہ فتح کیا جا سکے ناظرین دوسری طرف گندوز بے الچیم سے کہتے ہیں یقینا ہولو فیرہ کی موجودگی تمہاری خوشی میں رکاوٹ بن رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ الچیم خاتون نے اپنے والد کو بتایا ہے کہ ارحان مجھ سے زیادہ توجہ ہولو فیرہ پر دے رہا ہے اس لئے وہ بھی کچھ پنان سوچ رہا ہے وہ آنے والے ٹائم میں اسمان بے کے خلاف نہ ہو جائے اور آپ کو بتاتے چلے پہلے ٹریلر میں الجائے کو پکڑا گیا تھا پھر اب اس کو مجھے قلعہ میں دکھایا گیا ہے یقینا ان لوگوں نے اسے اپنا اتحادی بنایا ہے اور اسے سزا نہیں دیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے اسے چھوڑ دیا ہے اب ان سب کا پلان ہے کہ اسمان کو کسی طرح ختم کیا جائے اس وقت سارے دشمان منگول بازنٹینی یاقوب کے قبیلے ابراہیم کے قبیلہ سارے اکھٹے ہو چکے ہیں دوسری طرف اسمان بے اکیلے رہ گئے ہیں ان سب کا یہ پلان ہے کہ کسی طرح سے اسمان کو ختم کیا جائے اب اسمان بے کو بھی ان کے پلان کا معلوم ہو چکا ہے اب دیکھنا یہ کہ وہ کیا پلان ترتیب دے رہے ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا مزید ایسی انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل ریل امیزن فیکس کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے مزید ایسی انفارمیشن کے لیے